تعلیمی نظام ہم نے ہر شخص کی کردار کشی کر لی ہے ہر شخص جو کامیاب ہے اس معاشرے میں اس کو ہم نے کہہ دیا یہ کرپٹ ہے حالانکہ وہ ایک کامیاب رول موڈل بھی تو ہو سکتا ہے اس تعلیمی نظام میں جہاں پہ ٹارٹ کے سکولوں میں لوگ پڑھ کے تو جرنیل بنے ہیں سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں فیڈرل سیکریٹریز بنے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے بنے ہیں اسی نظام میں بنے ہیں اور یہی پہ اسی ملک میں ہم نے دیکھا کہ بلکل سائیکل پر ڈبل روٹی بیچنے والے بلینئر بنے ہیں کاروبار کر کے تو یہ کامیابی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اس ملک میں لیکن ہم نے ہر شخص کو ایک کنڈیم کرنے کا وطیرہ بنا لیا ہے کمینگ بیکٹو یور کوئسٹن کہ یہ نظام تبدیل ہونا چاہیے تعلیمی نظام اس میں ایک غلط فہمی سے شاید ہمیں نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ملک میں یکسہ نظام تعلیم نافذ ہونا چاہیے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس یکسہ نظام تعلیم کا مطلب کیا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ یا تو اجسن کالج جیسے ادارے میں تعلیم حاصل کرے یا اجسن بند کر کے جامعہ نعیمہ میں تعلیم حاصل کرے اس کا مطلب کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آسکی ابھی تک کیونکہ آپ کے پاس آپ کا تو یہ رائٹ ہے نا ہر بندے کا جیسے آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے مذہبی تعلیم لینی ہے تو آپ یہاں آگئے اگر کسی کا یہ ہے کہ میں نے انگریزی میں تعلیم لینی ہے تو وہ انگریزی سکولوں میں چلا جائے کسی نے اگر ملک سے باہر جا کے پڑھنا ہے تو وہ وہاں جا کے پڑھے اگر اس کے بعد وسائل ہیں اگر وسائل نہیں ہیں تو حکومت سکولرشپ دیتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں سکوپ ہے جیسے آپ کو کوئی کہہ رہا ہے اس میں سکوپ نہیں ہے میں اس پہ اگری اس لیے نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں ہر فیلڈ میں سکوپ ہے آپ نے ایکسیل کرنا ہے آپ there is scope at every level in every field but at the top تو top پہ نا سلوٹ ہر وقت خالی ہوتی ہے لہٰذا اس بات پہ آپ نہ آئیں کہ سکوپ نہیں ہے کسی فیلڈ میں آپ علماء کی فیلڈ میں ہی لے لیں آپ اچھے علماء کی بھی کمی ہے اس ملک میں جنہوں نے صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث جو ہے فقہ جو ہے وہ پڑی ہو اور ہمیں وہ ایک بالکل جدید تعلیم کے ساتھ روشناس بھی کروائیں لہٰذا یہ اس سے میں تھوڑا سا ڈیسیگری کرتا ہوں باقی خرشید صاحب اور مولانا بتا دیں گے آپ کو کہ اس میں کیا مدید میرا ان سے سوال ہے جو میں کافی عرصے سے پوچھنا چاہ رہا تھا ایسی آرڈینس سے آج مجھے موقع مل گیا ہے تو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے پوچھنوں اس سوال میرا یہ ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ایک موٹسائیکل پہ کسی مدرسے کا طالب علم جا رہا ہے وہ ان کی ظاہری شکل سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے مجھے رکھ کے تو نہیں بتاتا کوئی کہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے اور پیچھے کوئی اس کی بیٹی بہن جیسے آپ لوگ ہیں وہ بیٹھی ہوتی ہیں تو جب وہ کوئی اشارہ کاٹتا ہے تو اس پہ کوئی نہ اس کی بہن اس کو کچھ کہتی ہے نہ وہ اس کو خود کوئی ملال ہوتا ہے اگر وہ تین مندے بھی بیٹھے ہیں موٹسائیکل پہ تو یہ بھی ان کے لئے کوئی اشیو نہیں ہے اگر وہ غلط راؤنڈ آباؤٹ سے بھی آ رہا ہے تو یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ آپ لوگ ضرور کرتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ اس نے نہیں رکھا تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا بہن کو کہیں گے آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا اس پر تو ہم ضرور پکڑ کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے بلکل کرنی چاہیے لیکن جب یہ کوئی غیر قانونی بات ہو رہی ہوتی ہے law of the land جب وائلیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس پر ہم اپنے بہن یا بھائی یا بیٹی یا بیٹے کی پکڑ کیوں نہیں کرتے یہ کیا وجہ ہے کیا ہمارے نظام تعلیم اس میں میں صرف مدرسوں کی بات نہیں کر رہا مدرسے کا ذکر میں نے اس لئے کیا کیونکہ یہ زیادہ نیک لوگ ہیں آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے آپ زیادہ نیک ہیں دوسروں سے آپ میں سے ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں تو وہ جب آپ یہ وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو اس وقت کیوں نہیں آپ یہ سوچتے کہ یہ غلط ہے کا یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ بات کی یہ کوئی حل کر دے مسئلہ میرا ہم defensive ہو جاتے ہیں as if یہ کوئی allegation مطلب جامعہ نیمیہ یا کسی مدرسے پہ ہے یا میرے ذاتی ذات پر ہے no میں نے تو خود اپنے آپ کو اس میں شامل کیا ہے کہ ہم سب ہی ایسے کرتے ہیں جب ابھی ہم باہر نکلیں گے تو یہ آپ یہ traffic violations دکھی گا یہاں سے یہ ایک ایک قدم پر ملیں گی آپ کو یہ کوئی exceptions نہیں ملیں گی آپ کو یہاں پر اچھا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب میں نے یہ violation کی تو کچھ نہیں ہوگا یہ ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے دماغ میں یہ بات ہے میں تین بندے بیٹھے موٹسائیکل پر چار بیٹھے nobody will give a damn کچھ نہیں ہوگا میں غلط آؤں گا میں one way cross کر کے آؤں گا کچھ نہیں ہوگا زیادہ زیادہ مجھے ایک warden روک لے گا اس کو میں دو چار گالیاں بھی سنا سکتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے ہم یہ یہ کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو law of land کی وہ sanctity نہیں ہے ہمارے دماغ میں ہمارے ذنوں میں جو مذہبی رسوموں کی ہے یا مذہبی وہ باقی جو ہمارے شاعر ہیں معاملات ہیں ان کی ہے اس معاملے میں ہم بالکل ٹھیک ہیں اس معاملے میں اگر کوئی بندہ کوئی لغزش کرے گا تو ہم فوراں نماز جنازہ میں پڑھنے جاتا ہوں اگر کسی کی تو یہ صفحیں اتنی ہونی چاہیئے یہ جوتی اتار دیں یہ یوں دیکھیں گے تو تیسرے گندے سے نظر کوئی نہ یہ سب پتا ہے ہمیں وہ سب بھی دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یوں کرو یہ تم غلط کر رہے ہو یہ ٹھیک کرو اس کو وہی میں اگر غلط پار کر کے نماز جنازہ پڑھنے جاؤں گا کوئی مجھے نہیں کہے کہ آپ نے گاڑی غلط لگائی ہے کیونکہ اس نے خود بھی غلط لگائی ہے وہ sanctity نہیں ہے law of land کی وہ sanctity نہیں ہے قانون کی اور آئین کی آئین اگر آپ پامال کریں گے قانون توڑیں گے آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی اتنی احترام والی بات نہیں ہے